اسلام علیکم فرنس میں ہوں مجھد انم اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھد انم چینل تو فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وائٹی سٹوڈیو بیٹا کے بارے میں بتانے جارہا ہوں جس کو وائٹی سٹوڈیو بھی کہا جاتا ہے یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا بھی کہا جاتا ہے تو فرنس اس ویڈیو میں آپ اپنے وائٹ ایم بھی چیک کر سکیں گے وائٹی سٹوڈیو میں اور اس میں آپ ٹائٹل ڈسکرپشن وغیرہ بھی اگر آئٹ کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ وائٹی سٹوڈیو میں آپ اپنے چینل پر کس طرح سے ٹائٹل ڈسکرپشن وغیرہ لگا سکتے ہیں اور تھم نل جو ہے وہ کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وائٹی سٹوڈیو کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں تو یہ نئے یوٹیوبر کے لیے بہتی اہم ویڈیو کیونکہ اس میں آپ انیلیٹکز یعنی کی وائٹ ایم آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور جو ریل وائٹ ایم آپ کو ہوتا ہے اگر آپ کہیں سے وائٹ ایم لیتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا وائٹ ایم آپ نے لیا ہے تو اس ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سٹوڈیو روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل مجھے نمکو اور لیں سبسکرائب اور بیلے ایک اپنے کلک تک مزید ایسی اچھی ویڈیو بٹیز میں آپ تک پچھاتا رہا ہوں شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو تو فرنٹ سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور پر آ جانا ہے پلے سٹور پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ پٹی میں یہاں پر لکھنا ہے وائٹ ایسٹوڈیو اس طرح وائٹ ایسٹوڈیو اس کو یوٹیوب سٹوڈیو بھی کہتے ہیں یوٹیوب سٹوڈیو ہے تو آپ نے یہاں سے پہلے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں سے پہلے اس کو انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد میں آپ کو سکرین پر لے جاتا ہوں تو فرنٹ وائٹ tribunal کو انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ایک کونے میں آپ کو اپنے چینل کا لوگو دکھائی دے گا اگر یہاں پر چینل کا لوگو دکھائی نہیں دے رہا تو یہاں پر کلک کر کے آپ نے کرنا گیا ہے اپنی جی میل آئی ڈی سے پہلے لوگ ان ہو جانا ہے لوگ ان ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہاں پر آپ کے جو چینل پر سبسکرابر پڑے ہوئے ہیں وہ دکھائی دیکھا کہ آپ کے چینل پر کتنے سبسکرابر پڑے ہوئے ہیں نیچے آپشن آپ کو ملتا ہے انیلیٹکس کا تو فرنڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ایم جو ہے آپ کا کتنا ہے یہ چیز ایک نوٹ کر لیں یہاں پر آٹھ سو کے ہزار جو ہے آپ کو بار وائٹ ایم منٹس آپ کے یہاں پر پڑے ہوں گے ویوز آپ کو دکھا رہا ہے وان پونٹ نائن کے ویوز یہاں پر آپ کے پڑے ہیں سبسکرابر پلاس فورٹی فور جو ہے آپ کے سبسکرابر یہاں پر تو نیچے یہاں پر لیٹسٹ ویڈیو پروفارمس جو ویڈیو آپ نے نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر شو ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریکنگ بائی ویوز پہلے نمبر ریکنگ بائی ویوز کا آپشن ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو آپ کی دس ویڈیو یہاں پر پڑی ہوئے ہیں ویڈیو تو اس میں اس کا نمبر کتنا یہ چھٹے نمبر پر آپ کی ویڈیو پڑی ہوئے ہیں رینگ میں تو اس کے بعد یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنس یہ ویڈیو میں نے کچھ منٹ پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس پر ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں دو ویوز آئے ہوئے ہیں ایوریج ویو ڈیوریشن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو آپ نے نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے ہیں اس کا جو ایوری ویو ڈیوریشن ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ جا سیکنڈ جو ہے وہ چلی ہوئے وائی ٹیمز پر چار منٹ آئے ہوئے ہیں اس کے بعد نیچے آپ آ جائیں تو ویڈیوز کا آپشن ملتا ہے تو پہلی تین ویڈیو جو آپ نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو کرے گا تو یہاں پر آپ اس کا ویوز لائک وغیرہ جو ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو موٹے موٹے الفاظ میں بتا رہا ہوں کیونکہ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو ویڈیو بھر لینٹی ہو جائے گی اگر آپ خود کی طرف سے چیک کرنا چاہیں تو ویو مور کے آپشن آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں تو آپ اس کو ویو مور کر سکتے ہیں اور مزید جو ہے اس کو آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو نیچے آپ آجائیں تو نیچے آپ کو کامنٹس کا آپشن ملتا ہے یہاں پر کامنٹس سیکشن میں جو جو لیٹس کامنٹس آپ کے نئے کامنٹس جو آپ کے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں میری ویڈیو پر چینل پر کون کون سے جو ہے کامنٹس آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر 3 لینز آپ کو ملیں گی کونے میں تو یہاں پر 3 لینز پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ایک اور چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے اگر آپ کی جو چینل پر آپ کی وائٹی سٹوڈیو میں اس طرح کے اپشن آ رہے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں آ رہے تو آپ کا جو وریجن ہے وائٹی سٹوڈیو کو وہ اولڈ ہوگا آپ نے اس کو پہلے اپڈیٹ کر دینا ہے نئے وریجن اس طرح آپ کے سامنے اپشن کھولیں گے تو دوسرے نمبر پر آتی ہیں دوسرے نمبر پر یہاں ویڈیوز کا اپشن ہوتا ہے یہاں ویڈیوز کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پر کلک کر دیں ویڈیوز پر تو آپ کی سب ویڈیو یہاں پر جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گی اب اگر اس ویڈیوز میں کسی بھی ویڈیوز میں آپ یہاں پر ٹیٹل ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا پر ڈسکرپشن میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا پر یہاں پر ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ اس ویڈیو میں تھملیل لگانا چاہتے ہیں یا تھملیلش کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو rooms کا option مل رہا ہے آپ نے moves کے option پر کلک کر دینا ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کونے میں پھر پنسل کا نشان آپ کو یہاں پر ملے گا تو آپ نے اس کونے میں پر دوبارہ کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے بعد اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں چینج کے اپشن پر آپ کلک کریں گے تو جو آپ کی گیلری میں آپ نے تھم نیل بنایا ہوا ہے تو وہ تھم نیل یہاں سے سیلیکٹ آپ نے کرنا ہے تو اگر آپ کو تھم نیل بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو اس پر میں نے ویڈیو آل ریڈی بنائی ہوئے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ کر تھم نیل بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے تھم نیل چینج نہیں کرنا صرف آپ کو سمجھانے کے لئے اس کو میں بیک کر لیتا ہوں یہاں سے تو اس کے بعد آپ نیچے تھوڑا سا ڈریک کرتے ہو یہاں پر ٹیٹل کا آپشن ملتا ہے تو اگر آپ اس میں ویڈیو کا نام وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ٹیٹل کے نیچے آپ جو ہے اس کا نام بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پر یہاں پر پنسل کا نشان جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہوتی ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن تو اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ مزید بتانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ سب اس ویڈیو کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ دوسرے لنک ویڈیوز کا لنک جو ڈسکرپشن لکھنا چاہتے ہیں یا لنک جہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ جتنی لمبی آپ کو نیچے دکھا بھی رہا ہے جتنی لمبی آپ ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں لکھ لیں یہاں پر تو لنک وغیرہ بھی یہاں پر آپ ڈسکرپشن ہوتی ہیں تو یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن ہوتی ہے تو تیسرے نمبر پر یہاں پر آ جائیں تو فرنس پبلک آپشن آپ کو ملتا ہے اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے پبلک کے اپشن پر جب آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے دوران یہاں پر آپ ہمیشہ ویڈیو کو انلیسٹڈ کر دیا کریں تو انلیسٹڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو آپ لنک بھیجیں گے وہی شخص جو ہے آپ کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو انلیسٹڈ کرنے کے بعد آپ ویڈیو کو مکمل ایسی او کر کے مکمل ٹیکس ڈسکرپشن ٹیٹل تھامنل وغیرہ اگر آپ نے اپنے چینل پر پلیلیسٹ وغیرہ بنائی ہوئے تو میں نے اپنے چینل پر دو پلیلیسٹیں بنائی ہوئے ہیں اگر آپ نے بھی اپنے چینل پر پلیلیسٹ بنائی ہوئے تو اگر آپ کو پلیلیسٹ بنانا نہیں ہے تو تو اس کے بھی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے جو ہے پلیلیسٹ میں کسی بھی اس ویڈیو کو جو جس پلیلیسٹ میں بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے اس کے بعد آپ کو نیچے آپشن ملتا ہے ٹیکز کا تو اگر آپ اپنی ویڈیو پر ٹیکز لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ٹیکز بھی اپنی ویڈیو میں اس ویڈیو میں لگا سکتے ہیں å اس کا آپشن ملتا ہے تو آپ نے پلیلیسٹ کو اپن کر لینا ہے یہاں سے تو اگر آپ نے اپنے چنل پر پلیلیسٹیں وغیرہ بنائی ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے یہاں پر آپ کی پلیلیسٹ شروع ہوگی تو یہاں پر آپ کو یہاں پر سرچ کا آپشن ملتا ہے آپ نے سرچ پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر اگر کسی پلیلیسٹ کو آپ دھوننا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک سے زیادہ پلیلیسٹیں یہاں پر بنائی ہوئے ہیں تو یہاں پر سرچ کے اپشن میں جا کر آپ جو ہے اس پلیلیسٹ کو یہاں سے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو اگر آپ نے ایک سے زیادہ بنائی ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ویسے ٹیم لگے کہ تو یہاں پر سرچ پٹی میں آپ نے اس کو لکھ دینا ہے تو فوراں جو ہے آپ کی ویڈیو یہاں پر شو ہو جائیں گے تو اس طریقے مطابق لکھ کر آپ نے کلک پر کر دیں اس نام سے کوئی بھی میں نے سرچ پلیلیسٹ نہیں بنائی ہو تو یہ اس کو نئی شو کر رہا تو اس کے بعد فرنڈز یہاں سے پھر چوتھے اپشن پر جاتے ہیں تو یہاں پر کامٹس کا اپشن آپ کو ملتا ہے تو کامٹس کے اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کی چینل پر جتنے بھی کامٹس آئی ہو ہیں جتنے بھی لوگوں نے کامٹس آپ کی چینل پر کی ہوئے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر شو ہو جائیں گے تو فرنڈز اگر آپ کسی کامٹس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے ہارٹ پر کلک کر دینا ہے تو ہارٹ اس کو دے دیتا ہوں پھر یہاں پر لائک آپشن ملتا ہے آپ کو اس کو لائک کر دینا ہے اگر آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو میسج کا آپشن مل رہا ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے لکھ سکتے ہیں thank you تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو send کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ آپ کو اپنا جو جو آپ نے کامٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کامٹس سکشن ہے مزید آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کے کامٹس آئے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے ہارڈ وغیرہ دی سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں اور ان کے جواب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کامٹس کے بعد تو پھر نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر آپ کو پانچوے نمبر پر آپشن جو مل رہا ہے اینلیٹیکس کا تو اس جیز کو آپ نے سمجھنا ہے اینلیٹیکس کے اپشن کو تو یہ بہت ہی امپونٹن ہے فرنس اسی کے لئے میں نے ویڈیو بنی ہے انیلیٹکس کا آپشن آپ نے بہت توجہ سے اس کو دیکھنا ہے تو انیلیٹکس میں آپ کو جو ہے ویڈیو کا سب وائی ٹیم وغیرہ یہاں پر ملتے ہیں تو فرنس اگر آپ ایک نئی یوٹیوبر ہیں تو آپ کے آپ سے کوئی اگر پوئیت ہے کہ آپ کے چینل کا وائی ٹیم کتنا ہے یا پھر کسی کو آپ اپنا وائی ٹیم بنتانا چاہتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس چیز کو آپ نے ضرور یہاں سے جو ہے توجہ سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے آپ جو ہے اس کو وائی ٹیم ریل وائی ٹیم جو ہوتا ہے وہ دکھا سکتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں تو فرنس سب سے پہلے آپ کو ریل ٹیم یہاں پر پہلے اپشن میں ریل ٹیم ویوز آپ کو ملتے ہیں تو یہاں پر فورٹی ایٹ پچھلے اٹھالی گھنٹے میں جو آپ کے ویوز ہیں وہ چار سو دس آئے ہوئے ہیں تو اس کو مزید جو نیچے ڈریک کرتے ہیں تو ریل ٹیم یو لاس پبلش ویڈیوز تو اپنے پچھلی ویڈیو ہیں اس پر کتنے آپ کا جہاں پر جو ہے ویوز آئے ہوئے ہیں تو ہاو ٹو انلاک سٹینڈر سیم اس پر دو ویڈیو جو ویوز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں نیچے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک یہ ایک ویڈیو ہے اس پر میرے وان فورٹی سکس جو ہیں وہ ویوز آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی ویڈیوز کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ ڈیس کا یہاں پر وائٹ ٹیم پڑھا ہوا ہے تو آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر فورٹی ایٹ آور بھی کر سکتے ہیں لاسٹ نائٹیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں تین سے تھری سکسٹی فائیو ڈیس بھی تو یہاں پر لائف ٹیم بھی آپ کر سکتے ہیں ریل ٹیم فورٹی ایٹ آور اگر آپ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں پچھلے 48 گھنٹے میں آپ پر آپ کے جو چینل پر ہے وہ وائٹ ٹیم کتنا آیا ہوئے تو 613 جو ہے وہ منس آپ کے وائٹ ٹیم یہاں پر آئے ہو ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے وائٹ ٹیم بھی اپنے چینل کا وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے بس فرنز نیچے اپشن وہی ویوز کا آرہے تو آپ ویوز یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ویوز میں ایک ہزار نو سو دو ویوز آئے ہو last 28 days میں تو آپ اس views کو بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پچھلے اٹھالی گھنٹے بھی کرتے ہیں life time بھی آپ کو اس کو کر سکتے ہیں کہ کتنا total جو ہے اس پر views آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر تیسے نمبر پر option ملتا ہے average view duration کا تو friends یہاں پر average view duration کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ last 28 days میں آپ جو پچھلے 28 دن ہیں پچھلے 28 دن میں آپ کے چینل پر view duration جو ہے 5 منٹ 7 سیکنڈ جو ہے وہ لوگوں نے کلک کر کے اتنا view duration آپ کو دیا ہے یعنی کہ 5 منٹ 7 سیکنڈ تک آپ کی ویڈیو کو دیکھا گیا ہے تو previous period پر آپ آ جائیں تو پچھلے مہینے میں آپ کا جو ہے 1 منٹ 4 سیکنڈ تھا تو ابھی کچھ بڑھ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے تو نیچے your estimate revenue اس کو چھوڑ دیں سبسکرائبر جو ہے revenue اگر آپ کا چنل منٹائز ہے تو پھر آپ کو option یہ میں آپ کو بتاتا تو یہاں پر option ایک سبسکرائبر کا مل رہا ہے آپ کو last 28 days میں جو ہے آپ کا پچھلے 28 دن میں جو سبسکرائبر ہیں سبسکرائبر آپ چیک کر سکتے ہیں تو نیچے option آپ کو ملتا ہے like vs dislike آپ کے چینل پر کتنے like آئے ہوئے ہیں 28 دن میں کتنے dislike آپ کو ملے ہیں تو last 28 days میں آپ کا 94% جو ہے like ملے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے تو previous period میں آپ نے 99 پچھلے مہینے میں آپ کو زیادہ آپ کو like ملے تھے چلو کوئی بات نہیں تو یہاں پر آگے option top videos کا اپتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جس ویڈیو میں زیادہ views وائٹم آیا ہوا ہے وائٹم یہاں پر آپ دیکھ سکتے last 28 days میں وائٹم وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس ویڈیو پر آپ کا وائٹم زیادہ ہوا ہے تو ویڈیو کی description میں لنک کیسے ایڈ کرتے ہیں تو اس پر جو ہے میرا سب سے زیادہ وائٹم آیا 3250 منٹ اس پر آئے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر ٹیکز لگانے کا طریقہ یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس پر 349 ہے ٹکٹو ویڈیو میں وائٹم سلوشن یہ آپ کی جو ویڈیو ہیں ٹپ ویڈیوز اس کا آپ کو وائٹم بتا رہا ہے کہ کس ویڈیو پر آپ کا جو ہے وائٹم زیادہ آیا ہوا ہے اس کے بعد فرنڈ جہاں پر revenue کا option آپ کو ملتا ہے revenue کی option پر یہاں پر کلک کر کے دیکھ دیکھتے ہیں تو فرنڈ اگر آپ کا چنل منٹائز ہے تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہے اس کو چھوڑ دیں دسکوری پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے جو لابز یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے امپریشنز کا تو یہاں پر last 28 days میں آپ کے چینل پر کتنے کلکس آئے ہوئے ہیں 19,954 کلکس آپ کے چینل پر آئے ہوئے ہیں لوگوں نے کلک کیا ہے تو اس کے کلک کرنے کے تھوڑ جو آپ کو ریٹ ملا ہے یعنی کہ 6.8 فیصد کا ریٹ یہاں پر آپ کو ملا ہے تو ٹریفک سورسز پر آپ جاتے ہیں یہاں پر ٹریفک سورسز ٹیپس تو فرنڈ یہاں پر میں آپ کو جو ہے ویڈیو لینٹی ناؤ جو اس لئے تیز تیز سے آپ کو بتا رہا ہوں موٹے موٹے الفاظ جو ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیل میں آپ خود جا سکتے ہیں تو ٹریفک سورسز آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے لوگوں نے جو پچھلے last 28 days میں وائٹ ہم آپ کو کتنے ملے ہیں تو فرنڈز یہاں پر آپ پہلے نمبر پر چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب سرچ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یوٹیوب کی سرچ میں میری ویڈیو 71 پوائنٹ پر جا چکی ہیں یعنی کہ سرچ کر کے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو شو ہو رہی ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے پھر پلے لسٹ کا آپ کو ملتا ہے نیچے تو پلے لسٹ آپ کا وائٹ ٹیم کتنا مل رہا ہے تو 70.9 فیصد آپ کا پلے لسٹ ہے وائٹ ٹیم ایڈریکٹر اور اننون یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں 6.0 جو ہے آپ کا وائٹ ٹیم یہاں سے ہے بروزر فیوچر بروزر فیوچر بھی آپ کو یہاں پر مل رہا ہے 5.2 فیصد تو فرنز یہاں پر آپ وائٹ ٹیم کہاں سے آپ کو مل رہا ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو فرنز اس کے بعد آپ کو ٹاپ ایکسٹرنل سورسز کا آپشن یہاں پر ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب کے علاوہ آپ کو وائٹ ٹیم کہاں کہاں سے مل رہا ہے تو یہاں پر یوٹیوب کے علاوہ اگر آپ نے میسنجر یوٹیوب وارس اپ وغیرہ سے جو وائی ٹیم لیا ہے تو یہاں پر وہ آپ کو شو کرتا ہے کہ گوگل سر سے آپ کا وائی ٹیم کتنا ہے وارس اپ سے آپ کا وائی ٹیم کتنا ہے تو یہاں پر آپ یوٹیوب کے علاوہ جو وائی ٹیم آپ کو ملے وہ بھی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پر نیچے آ جائیں تو ٹاپ یوٹیوب سرک ٹرمز تو یہاں پر وہ ٹیکس آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جن ٹیکس کی مدد سے آپ کا وائٹ ایم آپ کو ملا ہے تو یہاں پر آپ وہ ٹیکس بھی چیک کر سکتے ہیں جن کے مدد سے آپ کو وائٹ ایم کتنا جو ہے وہ مل ہے وہ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو فرنس یہ last 28 days کے وائٹ ایم ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو زیادہ بھی آپ کار سکتے ہیں یہاں سے تو ویڈیو لینٹی ہو رہی ہے تو فرنس میں جلد جلد آپ کو مزید بھی اس کے بارے میں بتا دوں شو ہوئی ہیں تو یہ ویڈیو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کین ان ویڈیو پر لوگوں نے کلک کیا ہے تو اس کے نیچے جو ویڈیو شو ہو رہی تھی وہ آپ کی ویڈیو یہاں پر شو کی ہوئی ہیں تو ان سے آپ کا وائٹم کتنا ملا ہے تو یہاں پر آپ ان جن ویڈیو پر لوگوں نے کلک کیا تو نیچے آپ کی ویڈیو آئی ہے تو ان پر کلک کر کے آپ کو کتنا وائٹم ملا ہے تو یہاں پر وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر لاسٹ پر آپ کو آپشن ملتا ہے ٹا پلیلیسٹ پلنگ یور کونٹین تو پلیلیسٹ آپ جو ہے آپ کا وائی ٹیم کتنا ملا ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دو پلیلیسٹ میں نے بنائی ہوئے تو ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیلیسٹ میرا سیمانٹی ون پوائنٹ جو ہے وہ وائن ٹیب آیا ہے تو دوسری سے ٹوئنٹی نائن پوائنٹ وائی ٹیم آیا ہے تو اس کے علاوہ فرنس یہاں پر آڈینس کا اپشن آپ کو ملتا ہے آڈینس کے اپشن پر آ جاتے ہیں تو اس اپشن پر کلک کرنے کے بعد آڈینس کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا چینل پر ویوز کہاں سے آ رہے ہیں یعنی کہ آپ کے چینل پر جو ویو آ رہے ہیں وہ دیکھنے والے میل ہیں یا فیمیل ہیں مرد ہیں یا خواتین حضرات بھی آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں تو فرنس جہاں پر جنڈر پر آپ دیکھ سکتے ہیں میل جو ہے مرد حضرات 95% لوگ میرا جو مرد حضرات ہیں وہ چنل دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ فیمل بھی ہیں 44.8 فیصد جو ہے یہاں پر عورتیں بھی میرے چنل کو دیکھ رہی ہیں تو تیسرے یہاں پر دوسرے نمبر پر آپ کو ملتا ہے تو ایج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے چنل پر کس ایج کے لوگ جو ہیں آپ کا چنل کو دیکھ رہے ہیں تو تیرہ سے سترہ سترہ سال کے جو لوگ ہیں وہ 5.3 فیصد جو ہے وہ لوگ آپ کے چنل پر دیکھ رہے ہیں تو 18 سے چیک کر سکتے ہیں کس عمر کے لوگ آپ کے چنل کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر ٹاپ کنٹریز کا آپ کو یہاں پر ملتا ہے تو فرنس کس کنٹریز سے کس ملک سے آپ کا وائٹ ایم آ رہا ہے تو کس کنٹریز ملک سے آپ کا وائٹ ایم آ رہا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پاکستان میں 38.3 فیصد جو ہے لوگ میرا وائٹ ایم جو ہے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اس کے علاوہ انڈیا سے بھی آ رہا ہے 1.5 فیصد تو آپ یہاں پر کلک کر کے مزید بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن ملکوں سے آپ کا جو ہے وائٹ ایم آ رہا ہے تو اس کے علاوہ فرنڈز نیچے آ جاتے ہیں تو سب ٹیٹل یعنی لینگویج جو ہوتی ہے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کا چینل پر کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر انٹریکٹر کونٹینڈ یعنی ٹیس کلک پر کارڈ تھوڑا میں دور ہوں سر و فرنڈز تیسر شون یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کارڈ کے مدد سے آپ کے لوگ کارڈ جو آپ لگاتے ہیں کارڈ کے مدد سے کتنا آپ کا جو چینل پر آئے وہ وائٹ ایم آیا تو یہاں سے آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ پلیلسٹ ہے پلیلسٹ کے بر میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا پلیلسٹ کے جو ہے کس طرح سے آپ پلیلسٹ بنا سکتے ہیں یا پلیلسٹ پر کیسے آپ کا جو ہے وائٹ ایم آتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں نے آپ کو پلیلسٹ پر کلک کیا ہے کتنے لوگوں نے آپ پلیلسٹ جو ہے وہ دیکھی ہے تو ایوریج بھی آپ پلیلسٹ میں چیک کر سکتے ہیں کہ last 28 days میں جو ہے بیونجہ منٹ اکونجہ سیکنڈ جو ہے آپ کا جو وائٹ ایم ہے پلیلسٹ سے آیا ہوا ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ پلیلسٹ یعنی کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کس پلیلسٹ سے آپ کا وائٹ ایم زیادہ آیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ جو ہے ٹاپ پلیلسٹ وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب ٹیز اور ٹرکز کے پلیلسٹ میں بنائے ہیں پوائٹ سو چورہتر وائٹ ایم منٹس وہاں سے ملے ہیں تو فان کی دنیا کے ایک پلیلسٹ میں بنائے ہیں دو سو اکتر جو ہے اسے وائٹ ایم مجھے ملا ہے مین چیز جو وائٹ سٹوڈیو کے وہ میں نے آپ کو سب سمجھا دی ہے اگر تیزی میں کوئی غلطی ہوگے تو اس کے لئے مذہبت ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ